دوسری بات یہ ہے کہ صحابی سراحت کرتی صحابی یہ بات کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ بات کہی تھی اور بعد میں یہ معاملہ ہوا یہ سراحت کس کی طرف سے آئے صحابی کی طرف سے آئے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ بات کہی تھی انم الماء من المائی یہ پہلے تھی شروع اسلام میں تھی بعد میں آپ نے جو ہے بیوی سے ملنے کے بعد گسل کو لازم قرار دیا چاہے کوئی شخص انزال ہو یا نہ ہو یہ حدیث جو ہے دونوں میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں ایک حدیث کیا ہے انم الماء من المائی اس کا مطلب یہ ہے کہ گسل کرنا اس وقت تو واجب ہوگا جب انزال ہوگا انزال کا مطلب یہ کہ آدمی بیوی سے ملنے میں رسچارج ہو جائے تب جو ہے اس پر گسل کرنا واجب ہوگا یہ حدیث تھی لیکن صحابی کہتے ہیں یہ شروع میں بات تھی بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ یہ ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کے ساتھ ملے بیوی کے ساتھ ہم بستری کر لے تو اس پر گسل واجب ہو جاتا ہے چاہے گسل ہو یا نہ ہو تو یہ بات کی بات ہے وہ پہلے کی بات ہے اس کو کہتے ہیں ناسخ الحدیث ومنصور اس پہ سراحت کون کی ہے صحابی تیسری چیز یہ ہے کہ اس کے نسخ کا پتہ اجمع سے چلا یعنی امت کا اجمع ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے حدیث منصور ہے اجمع کبھی بھی کسی حدیث کو منصور نہیں کر سکتا لیکن اجمع سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بعد میں کوئی ایسی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی جس کی وجہ سے یہ منصور ہو گیا ہے پوری امت کا اس پر اجمع ہو کہ یہ حدیث منصور ہے پہلے یہ حکمت تھا تو وہاں یہ بات کہی جاتی ہے ایسی بھی کچھ چیزیں ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے کتوں کو ماننے کا حکم دے دیا کیا حکم دے دیا کتوں کو ماننے پھر جب صحابہ بالکل کتوں کے پیچھے پڑ گئے جس کو دیکھو کتہ مارتا پھر رہا ہے تو بعد میں کہا کہ چھوڑو کتوں کو کیوں جو ہے اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہو سوائے کالے کتے کے کیونکہ وہ شیطان لیکن امت کا اجمع بعد میں یہ بھی ہے کہ کالا کتہ بھی اب ضروری نہیں کہ آپ کالا کتہ دیکھو تو مارو ہی جا کر یہ باتیں جو ہے ایک آخری بات اس سسلے میں کہ تاریخ کی روشنی میں بھی تاریخ کی روشنی میں ایک حدیث پہلے کی ہے اور ایک حدیث بعد کی ہے اور دونوں حدیثوں میں تطبیق ممکن نہیں ہے تو پہلے والی حدیث کو منصوب کہا جائے گا اور بعد والی حدیث کو ناسک کہا جائے گا اس کی ایک مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ بات اب صحیح بخاری میں ذکر کیے ہیں ان کی بات کی روشنی میں یہ مثال پیش کر رہا ہو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پانچ ہجری میں ہجرت کے پانچویں سال جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھوڑے سے گر گئے تھے اور آپ کا پیر زخمی ہو گیا تھا آپ مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھا سکتے تھے گھر میں تھے صحابہ ملنے گئے آپ سے تو آپ نے گھر میں نماز پڑھائی تو بیٹھ کے نماز پڑھائی صحابہ آپ کے پیچھے کھڑے ہوئے نماز کے لئے تو آپ نے ان کو اشارہ کیا بیٹھنے کا اور نماز کے بعد میں آپ نے کہا کہ تم امام کے تابع امام کس لئے بنائے گیا ہے کہ تم امام کو فالو کرو پھر آپ نے اور باتیں ذکر کی اس میں سے یہ ہے کہ جب امام کھڑا ہو کر کے نماز پڑھائے تو تم بھی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھو جب امام بیٹھ کے نماز پڑھائے تو تم بیٹھ کے نماز پڑھو پریشانی صرف امام کو ہے بیمار ہو ہے جنہوں بیٹھ کے پڑھا رہا ہے پیچھے والے کو پریشانی نہیں ہے لیکن وہ امام کو فالو کرتے ہوئے وہ بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھے یہ ہجرت کے پانچمیں سال آپ نے بات پڑھائی تھی لیکن جب آپ کی بیماری کے دن تھے جس میں آپ کی وفات ہو گئی اور چند دن آپ بیمار تھے تو ایک دن اس میں ایسا بھی ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی طبیعت آپ کو حلقی معلوم ہوئی تو دو صحابی آپ کے پاس تھے علی رضی اللہ تعالی عنہ اور فضل بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ یا عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں صحابہ کے کندوں پہ ہاتھ رکھ کر کے آپ پیر گھسٹتے ہوئے مسجد میں پہنچے آپ نے کہا ان صحابہ سے ابو بکر نماز پڑھا رہے تھے رضی اللہ تعالی عنہ کہ ان کے بغل میں مجھے بیٹھا پھر آپ ان کے بغل میں بیٹھ کر کے امامت آپ کر رہے تھے اور عباس بکر رضی اللہ تعالی عنہ بھی کھڑے ہو کر کے لوگ اقتداء کر رہے تھے کہ آپ نے بیٹھ کر کے نماز پڑھائی اور صحابہ پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھتے رہے یہ بالکل آخر میں چیز ہوئی تو امام بخائر رحمت اللہ علیہ کیا مانتے ہیں اس کو کہ یہ حدیث ناصخ ہے کس کے لئے جو پانچ ہجری میں بات آپ نے کہی تھی کہ جب امام بیٹھ کے نماز پڑھائے تو تم میں بیٹھ کر کے نماز پڑھائے یہ کس بنیاد پر کہتے ہیں تاریخ کی بنیاد پر کہتے ہیں تاریخ کے لحاظ سے وہ پہلے ہے اور یہ بعد میں ہے تو یہ چار شکلیں جو ہوتی ہیں اس کی وہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا اس کے بعد اگر یہ بھی ممکن نہ ہو کیا ممکن نہ ہو دو حدیثوں کے درمیان جو بظاہر متعارض لگ رہی ہیں مقبول حدیثیں ہیں تطبیق دینا بھی ممکن نہیں ہے اور کسی ایک کو ناسخ اور دوسرے کو منسوخ ماننا بھی ممکن نہیں ہو سکا تب کیا کریں گے ترجیح دیں گے ایک حدیث کو دوسری حدیث پر راجح قرار دیں گے کہیں گے کہ یہ حدیث راجح ہے اور یہ حدیث مرجوع ہے ترجیح دینے کی شکلیں بہت زیادہ ہیں تقریباً سو کے قریب شکلیں ہوتی ہیں جس کے ذریعے سے ہم ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دے سکتے ہیں ہم تو زیادہ مشہور جو بات جانتے ہیں وہ یہی ہے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں کی حدیث رہے گی تو سب سے اوپر ہے پہلے اس کا مقام ہوگا یا یہ כי صحیح بخاری کی حدیث کو صحیح مسلم کی حدیث پر ترجیح دیں گے یا صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث کو اگر کسی اور کتاب میں حدیث ہے اور صحیح ہے اس پر ترجیح دے گے تو یہ ساری شکلیں اس کے اندر ہوتی ہیں ترجیح میں اور بھی بہت سی شکلیں تقریباً سو شکلیں آتی ہیں جب اصول فقہ میں جاتے ہیں ایک حدیث کو دوسری حدیث کو ترجیح دینے کے تعلق سے محدثین کی یہاں بھی جتنے اصول ہیں ان سب کو سامنے رکھتے ہیں تو یہ بہت سی شکلیں ہیں اس لیے یہ نمبر عام طریقے سے آتا نہیں ہے لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے آپ فرض کر لو سپوز جیسے کہتے ہیں اب مان لو کہ یہ بھی ممکن نہیں ہو سکا کہ ہم ایک حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح دے سکیں تب محدثین کہتے ہیں توقف کریں گے دونوں حدیثوں پر بھی عمل نہیں کریں گے بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ توقف کریں گے یعنی دونوں پر عمل نہیں کریں گے اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں اس میں کہ دونوں پر عمل کریں گے کبھی اس پر عمل کریں گے اور کبھی اس پر عمل کریں گے دونوں پر عمل کریں گے یا یہ کہہ لیجے کہ دونوں پر عمل نہیں کریں گے لیکن یہ نمبر آتا نہیں ہے یہ نمبر بھی جلدی نہیں آتا ہے زیادہ کیا ہے آپ کا یہی ہے یہ بہت کم ہے اور یہ جاننا بہت ضروری ہے جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ حدیث ناسخ ہے یہ منسوخ ہے جاننا بہت ضروری ہے ورنہ ایسا بیوہ کی بعض لوگوں سے سوال کر دیا کسی نے کیا سوال کر دیا کہ متعا جائز ہے اس کا ذکر کہاں ہے صحیح بخاری میں ہے تم حرام کیوں کہہ رہے ہو متعا کرنا جائز ہے صحیح بخاری میں ہے صحابہ کرتے تھے متعا کہاں بیان ہے اس کا صحیح بخاری میں اب نہیں پتا رہے گا تو کیا کہیں گے ایسا ہو ہی نہیں سکتا یا تو یہ کہیں گے یا پھر کیا کہیں گے تو ٹھیک ہے جائز ہے اچھی بات لیکن یہ بھی ہے کہ یہ ٹھیک ہے یہ جائز قرار دیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا کر دیا اس کو منع کر دیا پہلے جائز تھا لیکن اسے منسوخ کر دیا گیا اور اس کی تحریم آگئی تو یہ کس کے قبیل سے ہے ناسخ اور منسوخ کے قبیل سے یہ ناسخ منسوخ جاننا بھی بہت ضروری ہے شیخ یہ میں نے پچھلی مرتبہ ایک جو سوال کیا تھا سجدے کے درویان رفیدن کا مصلا اس کے مطالعے کے ایک حدیث ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیتے ہیں اور ایک حدیث ملتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر دیتے ہیں کیا یہ بھی غیر محکم حدیث کی کس میں سے ہے اصل میں یہ جو بات ذکر کی گئی ہے سجدے میں رفیدن کرنے کے تعلق سے عام طریقے سے محدثین اس کو ثابت نہیں مانتے پہلی بات جب ہم نے کہہ دیا کہ وہ ثابت نہیں ہے تو کیا ہو گیا چونکہ دو مقبول حدیثیں نہیں ہیں اس لئے تعارض نہیں کہنے شیخ الوانی نے اس کو صحیح قرار دیا مسئلہ کیا ہے شیخ الوانی نے اسے صحیح قرار دیا ہے تو اس کی وجہ سے یہ مسئلہ آتا ہے تو شیخ الوانی چونکہ خود بھی محدث ہیں انہوں نے اس بات کو سمجھا محسوس کیا تو اس لئے انہوں نے اپنی کتاب میں یہ قید لگا دی کہ کبھی 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 سجدے میں جاتے ہوئے بھی رفیدن کرنے سجدے سے اٹھنے کے بعد بھی یعنی یہ کبھی کا عمل جو ہے مستقل عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نہیں تھا مستقل وہی تھا جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ میں نے ذکر کیا ہے جو صحیح بخاری کے اندر ہے تو تطبیق کی یہ شکل انہوں نے ذکر کیا اور شیخ یہ محکم اور غیر محکم جو دو قسم کے احادیث ہیں تو کیا ان کے درجے میں بھی فرق ہے درجے میں کوئی فرق نہیں ہوتا درجے میں کوئی فرق نہیں ہوتا درجے میں تو صحیح حدیث ہونا چاہیے بس اتنیسی بات ہے غیر محکم ہے صحیح حدیث ہونا چاہیے مقبول ہونا چاہیے اگر مقبول سے نیچے درجے کی ہے تو پھر ضعیف ہے تو یہاں اس کا کوئی کام ہی نہیں ہے یہ بات آگئی ذہن میں مکمل طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں اب اس کے بعد جو ہے چند اور جو مسائل ہیں ابھی آپ کے سامنے اسے پیش کرتے ہیں حدیث کی اسطلاحوں کے تعلق سے ایک مسئلہ اور آپ کے سامنے پیش کریں محدیسین کی یہاں سند عالی اور سند نازل سند جو ہوتی ہے تو اس کے لئے وہ لوگ سند عالی اور سند نازل کہتے ہیں اسی بحث کو وہ لوگ اولو اور نزول بھی کہتے ہیں اولو نزول الفاظ کا فرق ہے بات ایک ہی ہے سند عالی کی سے کہتے ہیں اور سند نازل کی سے کہتے ہیں سند عالی اس سند کو کہتے ہیں جس میں مصنف سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک راویوں کی تعداد کم ہو دوسری حدیث کے مقابلے میں دوسری سند کے مقابلے میں جس میں راویوں کی تعداد زیادہ ہے جیسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اگر کسی حدیث میں تین راوی ہیں اور دوسری سند میں چار راوی ہیں تو تین والی جو ہے اس کو کہیں گے سند عالی ہے اور چار والی کو کہیں گے سند نازل ہے اس کو علو کہتے ہیں اس کو نزول کہتے ہیں اور محدثین کے یہاں سند جب عالی ہوتی ہے تو اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں العلو مرغوب فیہ علو کیا ہے سند کا عالی ہونا سند کا اونچہ ہونا محدثین کے یہاں بہت رغبت والی چیز ہے صرف اس کے لیے بھی وہ سفر کر کے جاتے تھے کبھی کبھی مہینے کا سفر کیا ہے کس کے لیے صرف سند کو عالی کرنے کے لیے کسی اور سے حدیث سنی ہیں لیکن جس نے یہ حدیث بیان کیا بھی زندہ ہے تو سفر کر کے اس کے پاس گئے تاکہ ڈائریکٹ سن لے جب ڈائریکٹ سن لیں گے تو راوی کیا ہو جائے گا کم ہو جائے گا تو اس کو بڑی اہمیت دیتے تھے لیکن اس کی اہمیت کب ہے جب صحیح ہو اگر سند میں راوی ضعیف ہے تو چاہے دو راوی ہو چاہے تین راوی ہو اس کی کوئی اہمیت نہیں لے جاتی اثر اہمیت کب ہے کہ کیا ہو صحیح بھی ہو سند اگر سند کے لحاظ سے دیکھیں امام مالک کی معطا اس کی سندیں صحیح بخاری کی سندوں سے عالی ہیں ہیں کہ نہیں صحیح بخاری میں صرف تیرہ حدیثیں ہیں جس میں امام بخاری اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف تین راوی ہیں جن کو سلاسیات البخاری کا لیکن معطا مالک میں تو یہ بہت زیادہ ہے بلکہ معطا مالک میں سنائی بھی ہیں سنائی کا مطلب ہوتا ہے امام مالک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف دو راوی ہیں صرف کتنے دو راوی ہیں تو ایک تابعی اور ایک صحابی تو ایسی حدیثیں بھی ہیں معطا مالک میں جس میں امام مالک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان صرف کتنے راوی ہیں دو راوی ہیں تو اس کو سنائی کہا جاتا ہے تو سنائیات بھی کہاں موجود ہیں معطا مالک میں تو اس کا درجہ اگر آپ دیکھیں عالی اور نازل ہونے کے لحاظ سے تو اس کی سند ہے عالی ہے امام نسائی کے یہاں ایک سند ہے وہ بڑی نازل سند ہے امام نسائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اس میں گیارہ راوی ہیں کتنے گیارہ راوی زیادہ ہی کچھ ہوگے گیارہ راوی کہاں تین راوی کا ہونا تین راوی والی تو سنائی نسائی میں روایت نہیں ہے سنائی ابی دعود میں نہیں ہے صرف جامعہ تیرمیزی میں تین روایتیں ہیں غالباً اور جو ہے صحیح بخاری میں تیرہ حدیثیں ہیں سلاسیات والا مسلم میں بھی نہیں مسلم میں بھی نہیں لیکن زیادہ روایتیں کونسی ہیں چار راوی ہیں پانچ راوی ہیں چھے راوی ہیں لیکن اس میں کتنے ہیں ایک سند کے اندر گیارہ راوی ہے امام نسائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہ بات تھی سند آلی اور سند نازل یا علو اور نزول کے تعلق سے جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی اسی طرح سے ایک مسئلہ جو ہے محدثین کا یہ بھی جو ہے ذکر کیا جاتا ہے اسطلاحات حدیث میں حدیث کا بل معنی روایت کرنا سوکتے ہیں روایت الحدیث بل معنی حدیث کا بل معنی روایت کرنا بل معنی روایت کرنا ایک ہے حدیث بل لفظ روایت کرنا اور ایک ہے حدیث بل معنی روایت کرنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے اسے بھی ہمیں جو ہے حدیث کے اسطلاحات میں اس کو بھی سمجھ لینا چاہئے کبھی راوی حدیث جیسے سنی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہی الفاظ میں روایت کیا یا اپنے شیخ سے جن الفاظ میں حدیث سنی انہی الفاظ میں روایت کیا اس کو کہتے ہیں روایت بل لفظ لفظ میں بھی کوئی تبدیلی نہیں جیسے سنا تھا ویسے ہی روایت کیا اس کو کہتے ہیں روایت بل لفظ دوسری یہ شکل ہے بل معنی روایت کرنا یعنی جو حدیث اپنے شیخ سے سنی الفاظ روایت کرنے میں وہی الفاظ نہیں استعمال کیے معنی وہی ہے الفاظ میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے کچھ تبدیلی ہو سکتی ہے تو اس کو روایت بل معنی کہتے ہیں روایت بل معنی روایت بل معنی کرنے سے حدیث صحیح ہوگی یا نہیں ہوگی یہ جائز ہے یا نہیں ہے یہ ایک مسئلہ ہے اس کے بارے میں یہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہئے کہ روایت بل معنی کرنے سے اسی راوی کی حدیث قابل قبول ہوتی ہے جس راوی کے بارے میں یہ یقین ہو کہ یہ راوی عربی زبان سے اتنی گہری واقفیت رکھتا ہے کہ اسے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اگر میں نے اس لفظ کی جگہ پر دوسر لفظ بدلہ ہے تو یہ معنی وہی سیم معنی دیتا ہو معنی میں کوئی اختلاف نہ ہوتا ہر ایک راوی کو اس کی اجازت نہیں ہر کوئی ایسے روایت کر لے تو اسے قبول نہیں کر دے حالانکہ محدثین کا اس اس لئے میں اختلاف بھی رہا ہے کہ روایت بل معنی کو قبول کریں گے یا نہیں قبول کریں گے لیکن واقعہ یہی ہے کہ روایت بل معنی حدیث قبول کی گئی ہے اسی لئے آپ ایک حدیث کی روایت حدیث کی کتابوں میں مختلف الفاظ میں پائیں گے معنی وہی رہتا ہے لیکن الفاظ مختلف ہوتے الفاظ الگ الگ ہوتے تو روایت بل ضعیف نہیں قرار دیا گیا لیکن ہر راوی کو اس کی اجازت نہیں تھی وہی راوی اگر یہ روایت کرے روایت بل معنی جس کی صلاحیت کے تعلق سے پورا اتمنان ہے کہ اس کی صلاحیت اتنی ہے کہ اس کی وجہ سے روایت بل معنی کرنے سے حدیث کے مفہوم میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں حالکہ محدثین کے ساتھ آٹھا قوال ہیں لیکن میں صرف یہی ایک بات آپ کے سامنے پیش کر ہافی اس کی دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ روایت بل معنی جائز ہے اس کی دلیل پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب حدیث کو ہم دوسری زبان میں ترجمہ کر سکتے ہیں یہ جائز حدیث کو دوسری زبان میں پیش کر سکتے ترجمہ کر سکتے ہیں اس کا ترانسلیشن کر سکتے ہیں جب دوسری زبان میں ترانسلیشن کر سکتے ہیں تو عربی زبان میں ہی کیوں اس کو تو الفاظ ادھر ادھر ہو گئے تو کیوں اس کو پیش نہیں کر سکتے جب دوسری زبان میں پیش کر سکتے ہیں تو عربی میں بھی پیش کر سکتے ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے اور قرآن کی طرح سے اس میں سخت حکم نہیں ہے کہ قرآن میں آپ بالمانہ اس کو ذکر نہیں کر سکتے جب بھی یہ کہو گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو بلکل وحی الفاظ ہونا چاہئے کیونکہ اللہ کا کلام اور جب اس کا ترجمہ کریں گے کسی زبان میں قرآن کا تو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کا ترجمہ تو کسی زبان میں آپ کر ہی نہیں سکتے بلکہ جو معنی آپ نے سمجھا ہے اس معنی کا ترجمہ کر تو یہ ایک بات جو ہے ذہن میں رکھی ہے کہ حدیث روایت بلمانہ کرنا جائز ہے لیکن محدثین کی بڑی کڑی شرط رہی ہے ہر ایک کو اس کی اجازت نہیں رہی ہے یا ہر ایک کے روایت بلمانہ کرنے پر اس کی حدیث کو انہوں نے قبول نہیں کیا ہے اسی کی روایت بلمانہ قبول کی ہے جس کی صلاحیت پر انہیں پورا اعتماد رہا ہے کہ ان کی روایت بلمانہ کرنے سے حدیث پر کوئی فرق نہیں آئے جی کچھ سوال کرنا چاہتے ہوں شیخ قرآن میں بھی کیا بلمانہ واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں موزی جیسے آدم علیہ السلام کے قصے میں ایک قصہ ہے لیکن مختلف اس کا انداز ہے الگ الگ الفاظ بیان کرنے میں یعنی ایک قصے کو قرآن میں اللہ تعالی نے الگ الگ جگہوں پر ذکر کیا ہے کہیں مختصر ہے کہیں تفصیل سے یہ کہنا جا رہے سب اللہ کا کلام ہے نقل کیا گیا ہے اس میں کی جو ہے فراؤن نے یہ کہا لیکن کلام کس کا ہے اللہ کا کلام ہے اس میں ہم اپنی طرف سے کچھ بھی تبدیل نہیں فراؤن نے کیا کہا تھا کیا الفاظ تھے وہ سب نہیں یہ جو الفاظ ذکر کیے گئے قرآن میں یہ کس کے ہیں اللہ اور اس کو بلمانہ روایت کرنا جائز نہیں کیونکہ اللہ کا کلام لیکن حدیث میں یہ جائز ہے اسی کی میں وضاحت کرنا چاہ رہا تھا حدیث میں یہ روایت بلمانہ جائز امام بخائی رحمت اللہ علیہ اس طرح سے کیا ہے انہوں نے صحیح بخائی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے شیخ سے جیسے سنا ویسے ہی بیان کیا اور ایک یہ ہے کہ آپ نے جیسے شیخ سے سنا وہ آپ کو یاد ہے لیکن کہیں مختصر کر دیا کہیں طویل کر دیا ابان بخائی رحمت اللہ علیہ ایسا کرتے ہیں اور جب کسی لمبی حدیث کو مختصر کر کے پیش کرتے ہیں تو اس کو محدثین کے یہاں اختصار حدیث یعنی حدیث کو مختصر پیش کرنا لمبی حدیث کے بارے میں ایسا کرتے رہے ہیں محدثین کہ لمبی حدیث کو کہیں پوری حدیث بیان کیا اور کہیں مختصر بیان کر دیا دونوں انداز ان کا تھا پیش کرنے کا اور امام بخائی رحمت اللہ نے صحیح بخائی میں یہ بہت کیا کہیں ایک حدیث کو مختصر پیش کیا اور کہیں بہت پوری حدیث لمبی حدیث ذکر کی ہے امام بخائی رحمت اللہ نے خود ہی اختصار کیا پیش کرنے میں اور یہ جائز ہے لیکن شرط یہی ہے کہ اختصار کرنے والا شخص اتنا ماہر ہونا چاہیے کہ اس کے اختصار کرنے سے اصل حدیث پر کوئی فرق نہ پڑ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں